موسیقی آج رمضان المبارک کا چاند ساؤتی شیعہ کی اکثر ملکوں کے اندر نظر آیا ہے اور رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے میڈلیسٹ کے اندر کل نظر آ گیا تھا سعودی عرب وغیرہ کے اندر اور آج انڈیا پاکستان بنگلہ دش کے اندر اور باقی کے جو ملک ہیں ساؤتی شیعہ کے وہاں پر رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اب اس مبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کے لئے مبارک مہینہ ہے انڈیا کی فاشس ریجیم نے ہندتوہ کی جو فاشس ریجیم ہیں انہوں نے رمضان کے پہلے روزے کے موقع پہ انٹی مسلم بل پاس کر دیا ہے تو اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس ٹائمنگ کے اندر بھی آپ کو ان کی انٹی مسلم خباست جو ہے خباست وہ خباست آپ کو نظر آتی ہے سیٹیزنسیپ امنٹ میں ٹیکٹ انڈیا کے اندر نافذ ہو گیا ہے اور لاؤ تو پہلے سے ہی بنا ہوا تھا اب امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے مودی کی فاشس ریجیم صرف رمضان کا ویٹ کر رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم مسلمانوں کو میسیج کے طور پر فس رمضان پہ سی اے امپلیمنٹ کر کے ان کو یہ بتا دیں کہ you are living now in a ہندو راشترا practically الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا امپلیمنٹس انٹی مسلم 2019 سیٹیزنشپ لاؤ ویکس بیفور الیکشن پرائم منسٹر نرندرہ مودیز گورنمنٹ اناؤنسز رول تو امپلیمنٹ دی کنٹروورشل لاؤ ویکس بیفور اچھا اس کو انٹی مسلم کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ اگر آپ انہارسی کے ساتھ ملا کے دیکھیں apparently تو کیا لگے گا apparently یہی لگ رہا ہے کہ یہ تو سیٹیزنشپ دینے کا قانون ہے لینے کا تو قانون ہی نہیں ہے لیکن سیٹیزنشپ دینے کے لیے مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اور یہ اس قانون کو بہت خطرناک بنا دیتا ہے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ اس کو انہارسی کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں الجزیرہ ریپورٹ کرتا ہے کہ مسلم گروپس سے the law combined with a proposed national register of citizens NRC can discriminate against India the 200 million Muslims the world's third largest Muslim population they fear the government might remove the citizenship of Muslims without documents in some border states اب یہاں پر دیکھئے broader view میں پچھلے تین سال سے لے کر میں یہاں پر کہتا رہا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے بہت سارے لوگ آپ کو یہ لوریاں سناتے نظر آئے انڈیا کے جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اور بنگلا دش کے اندر بھی پرو انڈیا جو لوبیز ہیں وہاں پر کہ this is just a political card اس سے آگے کوئی نہیں ہے یہ implement نہیں ہوگا کبھی this is just a political card ایسے کہے کہ اس کو downplay کرتے رہے بہت سارے لوگ لیکن right from day one میرا یہاں پر یہ موقف تھا کیا گیا یہ دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑی ایک ڈیزائن ہے اور یہ جو اتنی محنت کی ہے یہ ایسے انہوں نے محنت نہیں کی RSS والوں نے یہ بہت بڑا اس کے اندر game plan ہے 13 سپٹمبر 2020 میں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا why بنگلا دش پاکستان and Afghanistan need to resist NRCCA together and how things are interlinked اور پھر میں نے آپ کو اکتوبر میں بتایا 2020 میں بنگلا دش needs to be alert as BJP to resume work on CAINRC shortly اور پھر August 2023 میں بھی میں نے 6-7 مینے پہلے آپ کو بتایا send Indian Muslims to بنگلا دش Indian Home Ministry seeks 8th extension to frame CAA rules اب یہاں پر میں پہلے دن سے آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان اور Afghanistan کے اوپر اس کا اتنا impact نہیں پڑے گا پڑے گا ضرور تھوڑا سا پڑے گا لیکن ہے ان کے بھی انٹرنل معاملات میں مداخلت ان کی جو منورٹی ہے ان کے ساتھ share کھانی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا اس کا جو impact پڑے گا اور یوں لگتا ہے کہ carefully ایک ملک کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ law design کیا گیا and that country is بنگلا دش اور بنگلا دش کی اوپر سب سے زیادہ ذمہ واری آئید ہوتی تھی سب سے زیادہ ان کے اوپر کہ یہ اس کو resist کریں رکیں اس کو کیونکہ یہ ان کے خلاف سب سے زیادہ use ہوگا یہ والا جو کھانو انہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کتنی منورٹیز ہیں just 3% اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان has 97% muslim population they just have 3% non-muslim افغانستان کی بات کریے تو افغانستان میں 99.7% muslim population ہے just 0.3% وہاں پر non-muslims ہیں تو ان ملکوں کے اوپر اتنا کوئی خاص اثر پڑے گا نہیں پاکستان کے اندر بھی جو 3% non-muslim population ہے اس میں بھی اگر آپ بات کریں ہندو برادری کی تو وہ 2% آتا ہے یعنی پاکستان کی پاپولیشن میں ہندو برادری کے لوگ 2% ہے اس 2% میں بھی اگر آپ اپر سندھ میں جائیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ہندو برادری کے لوگ ہیں سندھ پروونس میں رہتے ہیں تو اپر سندھ میں اگر آپ جاتے ہیں نارس سندھ کے اندر تو وہاں کی ہندو کمیونٹی ویل دی ہے بہت رچ ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے بزنسز ان کے اسٹیبلشد ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے تو چھوڑ کے جانا نہیں ہے اپنی بزنس جسٹو سیک انڈین سیٹیزن شیف وہ کیوں جائیں گے وہاں پر تو ان کے لیے بھی اتنا زیادہ یہ کوئی اٹریکٹیو آپشن ہوگا ہی نہیں ویسے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر بنگلہ دیش کے لیے وہ یوں کہ یہ جو قانون ڈیزائن کیا جا رہا ہے اب بنگلہ دیش کے جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ جائیں یا نہ جائیں وہ تو فیوچر میں ہم دیکھیں گے لیکن اصل اس کے پیچھے جو شرارت ہے اصل میں وہ ہے انڈیا کے مسلمانوں کو ان کی جو سیٹیزن شیپ ہے وہ ختم کرنے کی سیکنڈ کلاس سیٹیزن بنانے کے لیے آسام کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں ملینز کی تعداد میں مسلمانوں کے سیٹیزن شیپ ختم کی جا چکی ہے اور صرف مسلمانوں کی نہیں اس میں ساتھ میں نون مسلم کی بھی ختم کی گئی تھی لیکن وہ جو نون مسلم ہیں وہ سی اے اے کے ذریعے دوبارہ سے سیٹیزن شیپ لے کے انڈیا کے شہری بن جائیں گے مسلمان ایکسکلوڈ ہو جائیں گے مطلب انڈیا کے شہریوں کے ریجسٹر سے وہ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے کیونکہ ان کا نہیں بنتا نا سیٹیزن شیپ لینا یہاں پہ اس قانون کے حساب سے تو جو بورڈرنگ ایریاز ہیں بنگلہ دش کے ساتھ جو بورڈرنگ ایریاز لگتے ہیں ویسٹ بینگول کے آسام کے وہاں سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مجبور کیا جائے گا بیسیکلی کہ وہ میگریٹ کر کے ادھر چلے جائیں پاکستان کا جو بورڈر ہے وہ بہت زیادہ سخت قسم کا بورڈر ہے اور وہاں پر جو بورڈرنگ ایریاز ہیں پاکستان کی اس میں بھی مسلمان اتنے زیادہ نمبرز میں نہیں رہتے بنگلہ دش کے ساتھ جو سٹیٹس لگتی ہیں اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں ویسٹ بینگول میں آسام میں یہاں پر بڑی تعداد میں رہتے ہیں تو جو بنگلہ دش کے وہاں پہ بیٹھ کے پروپرٹی خرید سکے گا تو اس کی روزی روٹی کیسے چلے گی گزارا تو نہیں ہوگا نا اس کا تو بیسیکلی یہ سسٹمیٹک ڈسپلیسمنٹ ہے ان کو فورس کیا جائے گا کہ نکلو ادھر سے چلے جاؤ ادھر ویسٹ بینگول کی طرف یہ پرپس ہے اس قانون کا اور نرسی میں از ایسیڈ یہاں پر دیگر مذہب کے لوگوں کو بھی نکالا جائے گا اگر تو کوسٹن دنیا یہ نہیں پوچھے گی موڈی سٹی مسلمانوں کو تم نکال رہے وہ سامنے سے جواب دیں گے دیکھیں نرسی کا ریجسٹر میں تو نون مسلم ڈیوبیس شہری بھی ہیں جو کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے سیٹیزن سے تو ہم نے تو ان کو بھی نکالا ہے تو یہ صاف بچ کے نکل جائیں گے یہاں سے البتہ اس کے بعد لیکن یہ ہوگا لیکن مسلمان کا کوسٹن رہے گا دیگر جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے گی ان کو ایک کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ والی بھولی ان کو کی جائے گی کہ تمہارا نام نکال دیں گے اس کے بعد تم نہیں رہوگے سیٹیزن یہاں کی ہمیشہ ان کے اوپر لگی رہے گی جب تک یہ کالا قانون موجود رہے گا نو ونڈر وائی جب وہ سی اے پہلی مرتبہ انٹروڈیوز کھڑایا گیا تو بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے اور ان کو کرش کرنے کے لیے سختی سے ان کو کرش کرنے کے لیے بروٹل فورس یوز کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے مظاہر ہوئے تھے اچھا اس سے انڈیا اندرونی طور پر ویسے ہی ویک ہوگا کیونکہ ابھی سے ہی سٹیٹس جو ہیں وہ ڈس اوبیڈیمز پہ اور ویسٹ وینگ آل نے کہہ دیا ہے تین سٹیٹس نے فوری طور پر ناؤس کر دیا ہے کہ ہمارے سٹیٹس کے اندر ہم سینٹر کو یہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں گے تو آپ دیکھئے کہ سٹیٹس ورسز سینٹر انڈیا کے بہت سارے سٹیٹس کے اندر یہ والی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے سٹیٹس ورسز سینٹر اور یہاں پر یہ بھی ہوگا آگے چل کے کہ جو سٹیٹس ہوں گی جو مسلمان شہری انڈیا کے سٹیٹلیس ہو جائیں گی جو کہ الٹیمیٹ اوبجیکٹف ہے اس کا ان کو یہ ریاستیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے لیے ایسا سسٹم بنا دیں جس کے تحت وہ یہاں پر رہیں گے فل فلیش سٹیٹس نہیں ہوں گے لیکن آردی سٹیٹس اسٹیٹ کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ مل جائے ان سٹیٹس کے اندر یہ جو کیرلا تامل نادو ویسٹ وینگ آل یہاں پر ہو سکتا ہے جہاں سیکلر ایزم ہے تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا آرینجمنٹ ان کے لیے کر دیا جائے اگر ان کو ہٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قانون بنایا ہی ان کو ہٹ کرنے کے لیے البتہ باقی کی انڈیا کی وہ ریاست ہیں جہاں پر ہندتوہ کے جو گنڈے ہیں وہ حکومت میں ہوں گے تو وہاں کافی پرابلمز اس قانون کے تحت مسلمانوں کے لیے کریئٹ کی جا سکتی ہیں خاص طور پر جو ونرابل ایریا ہے that is یو پی یو پی کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے کرونوں کی تعداد میں مسلمان یو پی کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر یوگی ادتیانات جیسے جو گنڈے ہیں ان کو لاکر اور چیف منسٹر کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو وہاں پر اس طرح کی جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے یقینی طور پر یہ جو قوانین ہیں نارسی سی اے وہ کوئی اچھا ریزرڈ غالباً پروڈیس نہیں کریں گے